اسلام علیکم یوورز کیسے آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوگے اور میں بھی خیریت سے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ان امراض فوڈ ڈسکوریز اور میں لیکی آتی ہوں ہر روز آپ کے لیے بہت ہی امیزنگ اور مزے مزے کی ریسپیز تو آج کی بھی جو ریسپی ہے وہ بہت ہی زیادہ مزے کی ہیں بہت ہی زیادہ ایزی ریسپی ہے تو چکن شوارما ہم بنائیں گے لیکن ایک نئے سٹائل سے تو چلیے بسم اللہ پڑھ کے چلتے ہیں ریسپی کی طرف ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے پین میں اویل ایڈ کریں گے اور جب اویل گرم ہو جے گا تو ہم نے اس کے اندر شرد کیا ہوا چکن ایڈ کر دینا ہے میں نے اسے بوائل کر لیا تھا اس کے بعد شرد کر لیا تھا اچھا بیسیک لی کیا ہوتا ہے ہم باہر سے جو شوارما کھاتے ہیں نا اصل شوارما کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں جو چکن ہوتا ہے اس طرح سے شرد کیا ہوتا ہے اور جو ہم سمپل دوسرا شوارما گھر پہ بنا کے تیار کرتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سکھایا ہوا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہم چکن کے رکھتے ہیں کیوبز یعنی کہ چکن کو ہم اس طرح سے شرد نہیں کرتے تو پھر اس طرح سے ہمیں مزہ نہیں آتا جس طرح سے میں آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں باہر سے بلکل اسی ٹیسٹ میں ملتا ہے اور میں اگر آپ کو کونہ دونوں شوارما میں سے کون سا زیادہ بیسٹ ہے تو یقین کریے یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے نا تو آپ واقعی کہیں گے کہ یہ بہت زیادہ مزہ کر تو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی بنانے اسی طرح سے بنانے اور لازمی مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو ریسپی کیسے لگی چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل مت بھولا کریں اور بیل آئیکن بھی دوبار لیجئے اسے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو پہلی سے ہی مل جاتا ہے اگر آپ کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے کیا کہ اس میں سپائسیز ایڈ کی ہیں تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی بتا دوں گی وہاں سے بھی آپ کو سمجھ جائے گی تو یہاں پہ میں آپ کو بہت ہی مزے کی ایک سوس بتانے لگی ہوں جو کہ میں جب بھی شوارما بناتی ہوں تو یہ لازمی بناتی ہوں تو یہاں پہ میں نے دہی لیا ہے بنگو بھی لیا ہے اور اس کے بعد میں نے چورپ گاجریں کٹ کی ہیں تھوڑی سمیں کالی مرچ اور تھوڑا سی ہمیں اس میں نا اچھلی فلیک سیڈ کر دیں اور ان دونے چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا یقین کری اتنی مزے کی سوس ہے نا بہت ہی زیادہ اس کا زبردست ٹیسٹ ہے تو جب آپ اسے بنائیں گے تو مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو اب ہم دوسری قسم کی بھی سوس بنائیں گے ساتھ ہی آپ مجھے فیس بک انسٹاگرام اور ٹک ٹک پہ بھی فولو کر سکتے ہیں نمراس فوڈ ڈسکیوریز کے نام سے تو چلیے اس کے اندر میں نے مایونیز لی ہے کیچپ لی ہے اور تھوڑا سا ملک ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے شوگر پاوڈر ایڈ کیا یہ بھی سوس ہماری بہت زیادہ مزے کی ریڈی ہو جائے گی تو اسی طرح سے آپ بھی بنائیے گا تو چلیے اب میں نے اس میں آپ کو شوارما بیٹ بنانا نہیں سکھائی ہوئی لیکن یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں ہوم میڈی شوارما بیٹ یہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بنانا سکھائی ہوئی ہے تو اس کا ڈسکرپشن میں میں آپ کو لنک دے دوں گی آپ وہاں سے بھی جا کے چیک کر لیجئے گا کہ میں نے کس طرح سے اسے ریڈی کی ہے بہت ہی مزے کی شوارما بیٹ بھی ہماری گھر پر ریڈی ہو جاتی ہے تو چلیے اب ہم اسیمبلنگ کریں گے تو جس طرح سے میں رکھ رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح سے رکھتے جانا ہے چیزوں کو بہت ہی مزے کا ہمارا جو چکن شوارما اس طرح سے ریڈی ہو جاتا ہے تو دیکھیں گیتے ہیں مزے کا جو ہمارا شوارما ابھی سے لگنا سٹارٹ ہو گئے ابھی اس میں بہت زیادہ ہم چیزیں ایڈ کریں گے جیسے کہ بند کو بھی پیاز ایڈ کر لیں گے اگر آپ کو پیاز نہیں پساند تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تو شملہ میں چیٹ کریں گے اور تھوڑی سی ٹوماٹو کیچپ اور سوز سوز آپ جتنی چاہے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو فول کر لیں گے اور دیکھا آپ نے کتنا جٹ پٹ اور کتنی ایزی ریسپی تھی اور یہ اتنے مزے کا شوارما ہے کہ اگر آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے تو دیکھیں کتنا مزے کا نظر آ رہا ہے یہ جتنا آپ کو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے یہ اس سے زیادہ کانے میں بھی ہے تو جب بھی آپ اسے اس طرح سے بنائیں گے تو مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی دوسری طرح سے ہم تو شوارما بناتے ہی رہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ہم چکن کو جس میں بوائل نہیں کرتے لیکن اس طرح سے بنائیں گے یہ بالکل نیا سٹائل ہے اور اسی طرح سے مارکٹ سے بلتے ہیں تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شکر کرنا تو بلکل مت بولیے گا انشاءاللہ آپ پھر ملوں گی اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو میں نے آپ کا ایک اور مجھے بات ذہن سے نکل گیا میں نے آپ کو شکریہ دار کرنا تھا چونکہ میرے 1K سبسکرائبر ہو چکے ہیں مزید اسی طرح سے ریسپیس کو دیکھتے رہیے سبسکرائب کرتے رہیے اللہ حافظ